پاکستان کا سب سے معصوم اور خاموش طبیعہ سام جسے مقامی زبان میں پٹی دار خار پشت سام کہا جاتا ہے اس کا انگریزی نام بف سٹرائبڈ کیل بیک ہے جبکہ اسے سائنسی زبان میں ایمفیزما سٹو لاتم کہا جاتا ہے اس سام کا رنگ زیتون جیسا بھورا یا سرمائی رنگ کا ہوتا ہے اس کا سار اور جسم تقریباً ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے لمبائی میں اور ریڑ کی ہڈی کے اطراف میں دو پیلی دھاریاں اسام کی امتیازی خصوصیت ہیں یہ پٹیاں سر پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے جسم کے دوسرے نشف حصے پر واضح نظر آتی ہیں اس کے سر کے اطراف پیلے رنگ کے ہوتے ہیں بریڈنگ سیزن میں ان کی گردن کا اوپر والا حصہ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے ان کی لمبائی عموماً سولہ سے بیس انج تک ہوتی ہے اس کی دم اس کے جسم کا ایک چوتھائی ہوتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی تین فٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے مادہ سام نر کی نسبت لمبائی میں زیادہ لمبی ہوتی ہے یہ سام عام طور پر کھیتوں میں پایا جاتا ہے اور گھاس کے میدانوں میں بھی ملتا ہے ان کا بریڈنگ سیزن سال کے دورانیے میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے عموماً مادہ مئی جون میں پانچ تا پندرہ انڈے دیتی ہے انڈوں میں سے اٹھائیس تا چالیس دن بعد جولائی سے ستمبر کے درمیان بچے نکل آتے ہیں پیدائش کے وقت بچوں کی لمبائی پانچ سے سات انچ کے درمیان ہوتی ہے یہ سام مون سون کے موسم میں دن کے اوقات میں فوال ہوتے ہیں جبکہ کبھی کبھار رات کے پہلے پہر بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان کے مسکن میں گھنے جنگلات، نمی والے علاقے، جنگل میں درختوں کے پتوں کے نیچے مدانی علاقے، ہلکے سہرائی علاقے شامل ہیں عموماً یہ سام کھڑے ہوئے پانی کے آس پاس موجود گھاس، دان کے کھیت، پتوں کے ڈھیروں، درادوں اور لکڑی کے ڈھیروں کو انڈے دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی خوراک میں مینڈک اور چھوٹی مچھلیوں کے علاوہ دوسرے کیڑے مکوڑے، کینچوے اور چھپکلیاں شامل ہیں خطرہ محسوس کرتے وقت یہ اپنے جسم کا اگلا حصہ چپٹا کر لیتا ہے اور ناغ سام کی طرح اسے اٹھا کر اوپر اسے دائیں بائیں لاتا ہوا تیز تیز چلتا ہے دور جا کر جسم کو اصل حالت میں لاکر بھاگ نکلتا ہے یہ سام غسیلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی جلدی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے یہ سام مکمل طور پر غیر ضریلہ سامپ ہے اگر انسانوں کو کاٹ بھی لے تو ممولی مرم پٹی سے زخم ٹھیک ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں یہ سام زیادہ تر وقت زیرے زمین داستہ اٹھارہ انچ گہرے سراخوں وغیرہ میں چھپا رہتا ہے برسات کے وقت باہر نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے اس خاص وقت پر بہت زیادہ تداد میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں بعض اوقات توفانی بارش انہیں جھنڈ کی شکل میں ہوا میں اڑا کر کسی دوسری جگہ پٹکتی ہے اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ سامپ آسمان سے بڑائے راست گر رہے ہیں امید ہے یہ شارٹ سی اتھنٹک انفرمیشن سے بھر پورا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فار واشنگ